ستورینٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اس میں ہم نے کل ہم پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہنٹر ہے شکاری ہے اس کی نیند کل جاتی ہے کیونکہ کووے نے اس کے اموں پر بیٹھ گیا ہے تو شکاری کی جب آنکھ کل جاتی ہے اور اوپر دیکھتے ہیں غصے میں تو اسے ہنس نظر آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ہنس نے کیا ہوگا ہنس نے اس کے اموں کو گندہ کیا ہے اور ہنس نے اسے نیند سے جگایا ہے تو اچھا ہم یہاں سے آگے کریں گے غصے میں اس نے ہنس کو گولی ماری اور وہ بیچارہ زمین پر گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا غصے میں اس نے کیا کیا ہنٹر نے شکاری نے غصے میں ہنس کو گولی ماری اور ہنس بیچارہ زمین پر گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا باقی ہنس افسوس کرنے لگے ایک بزرگ ہنس نے کہا کہ اس کو شکاری نہیں نہیں بلکہ نصیحت پر عمل نہ کرنے اور بری صحبت اختیار کرنے نے مارا ہے تو باقی سارے ہنس جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں کہ ان کی ایک ہنس مر گئے تو ان کے بیچ جو ایک بزرگ ہنس تھا جو ہمیشہ اس نوجوان ہنس کو نصیحت کرتے رہتے تھے وہ کہتا ہے کہ اسے شکاری نہیں نہیں بلکہ نصیحت پر عمل نہ کریں عمل کریں گے کام کو نصیحت پر ایڈوائز پر عمل نہ کرنے کی اور بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے کیونکہ اگر وہ بزرگ ہنس کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں اگر وہ بری صحبت میں نہیں رہتے ہیں بری صحبت یعنی کہ وہ بہت برا تھا بہت بدماش تھا تو اگر وہ قوے کے ساتھ نہیں رہتے تو وہ نہیں مارا جاتا تو بزرگ ہنس کہتے ہیں کہ اگر وہ نصیحت پر عمل کرتے ہیں اور بری صحبت کے ساتھ نہیں رہتے تو وہ نہیں مارا جاتا کیونکہ اس نے اس کی نصیحت نہیں مانی اور بری صحبت اختیار کر لی اسی لئے وہ مارا گیا ہے تو لہٰذا پیارے بچوں ہمیشہ بری صحبت سے بچے رہو اور بری لوگوں سے دوستی مت رکھو تو بچوں آپ لوگوں کو بھی بری صحبت سے بچے رہنا ہے اور بری لوگوں سے بچے رہنا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے بری لوگوں کے ساتھ تو یہی پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے شاید آپ لوگوں نے یہ جو الفاظ مانے ہیں آپ لوگوں کو کل دیا تھا ہوموہ کے لیے آپ نے کیا ہوگا آج ہم کریں گے یہ کوشن آنسر نیچے دیئے گئے سوالات کے تفصیلا جوابات لکھئے تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے ہمیں بری صحبت سے کیوں بچنا چاہیے تو ہمیں بری صحبت سے کیوں بچنا چاہیے ہمیں بری صحبت سے کیوں بچنا چاہیے ہمیں بری صحبت سے اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ بری صحبت میں بیٹھنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ جو بھی بری صحبت میں رہتے ہیں اسے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے جیسے کی ہمارے سبق میں ہنس کو اٹھانا پڑا تو جس طرح قوے کے خامیازہ ہنس نے جگایا اسی طرح ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا اگر ہم نے بری صحبت اختیار کیا تو تو ہمیں ہمیشہ بری صحبت سے بچے رہنا چاہئے تو یہ ہوا ہمارے پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال آپ کے پاس ہے بزرگ ہنس قوے اور ہنس کی دوستی سے کیوں ناراض تھے بزرگ ہنس کیوں ناراض تھے کیونکہ بزرگ ہنس قوے اور ہنس کی دوستی سے اس لیے ناراض تھا کیونکہ قوہ بہت شرارتی تھا قوہ بہت بدماش تھا اس لیے بزرگ ہنس چاہتے تھے کہ نوجوان ہنس قوے کے ساتھ دوستی نہ رکھے تو تیسرا سوال ہے ہمارے پاس اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو اس کا جواب رہے گا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بری صحبت سے وجہ رہنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بری صحبت سے وجہ رہنا چاہیے اور اپنے پڑوں کی کہنا ماننا چاہیے جو وہ ہمیں ایڈوائز دے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے تو آج ہم یہیں تک کریں گے کل ہم کریں گے مختصرا جوابات تحریر کریں گے یہ والا پورشن کریں گے آج جو سوال جواب یہ سب دیا ہے کوشن آنسر دیا ہے وہ سب اپنے کاپی پر کریں گے اور کوشن نمبر ون ہمیں بری صحبت سے کیوں بچنا چاہیے یہ آپ لان بھی کرو گے اگر آپ لوگوں کو اچھے سے لان ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ملتا ہے آپ لوگوں کو دوسرا بھی کریں بزرگ ہنس کووے اور ہنس کی دوستی سے کیوں ناراض تھے بزرگ ہنس کووے اور ہنس کی دوستی سے اس لئے ناراض تھا کیونکہ کووہ بہت شرارتی تھا کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے پر آپ لوگ کوشش کریں گے ساتھ ساتھ میں یہ بھی لان کرتے رہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھینکیو